کورونا کے بارے میں جو نئی نئی جانکاریاں آ رہی ہیں وہ اور ڈرانے والا ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کورونا اب آنے والے دنوں میں اور زیادہ بڑھے گا لوگوں میں دہشت ہے جیپور میں مونسون کی پہلی بارش ہو رہی ہے اس بارش کا انتجار لوگ آسمان میں ٹکٹکی لگائے کرتے ہیں لیکن اس بارش کو لے کر بھی لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی اور اگرست کا مہینہ کورونا کے معاملے میں راجستان میں پک ہو سکتا ہے سب سے زیادہ کورونا کے معاملے آنے کے آشنکہ ہے کیونکہ جس طرح سے دو دنوں سے راجستان میں کورونا کے معاملے بڑھے ہیں لوگوں میں در پیدا ہو گیا ہے کل چھ سو اسی کے آس پاس معاملے آئے ہیں راجستان میں اس سے پہلے چار سو اسی کے آس پاس معاملے آئے تھے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کس طرح سے کورونا تیزی سے بڑھ رہا ہے دوسری طرف جو نیوار کے ویگیانکوں نے کھوچ کیا ہے وہ بھی ڈرانے والا ہے نیوار کے ویگیانکوں نے کورونا پر سود کیا ہے کہ یہ ہوا سے بھی پھیلتا ہے یعنی ائر بارن ڈیزز بھی ہو سکتا ہے یہ حالانکہ ڈبلو ایچو نے ابھی اس کی مانتہ نہیں دی ہے لیکن ان ویگیانکوں نے مانگ کی ہے کہ ڈبلو ایچو اس کے بارے میں دنیا کو بتانا شروع کرے کیونکہ زیادہ تر دیش اس سود میں سامل تھے بہت سارے دیش انہوں نے ڈبلو ایچو سے کہا ہے کہ لوگ بتائے کہ ہوا سے بھی کورونا پھیلتا ہے جس طرح سے ہم لوگ تھوکتے ہیں اور چھیکتے ہیں کافی لمبی دوری تک کورونا ہوا میں مار کرتا ہے ہوا میں کافی دیری تک رہ سکتا ہے جو کافی خطرناک ہے تو ایک طرف سے کہا جا سکتا ہے کہ لوگ جو ہوا کے جھونگے کا انتجار کر رہے تھے کھلی ہوا کے جھونگے کا اس سے بھی خوف پیدا ہو رہا ہے باری سے بھی خوف پیدا ہو رہا ہے تو لوگ آخر جائیں کہاں جس طرح سے کورونا راجستان میتے جی سے پھیلہ ہے نشیط روپ سے سرکار کے انتجام کے اوپر بھی سوال لگنا لاجمی ہے اگر ہم کورونا کے آنکڑے کو دیکھیں تو بیس اچار سے زیادہ راجستان میں کورونا کے آنکڑے ہو گئے ہیں کورونا پوجیٹیف کے جس میں سے چار سو ساٹھ کے آس پاس لوگوں کی موت ہوئی ہے خاص کر کے دھرانے والی تصویر یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں بھرتپور، دھولپور، بارمیر، راستمند ان میں اچانک سے کورونا کا بھی سپورٹ ہوتا ہے پرتابگرد ان علاقوں میں کورونا کا بھی سپورٹ ہوتا ہے جہاں پر بہت اچھے انتجام نہیں ہے جس کی وجہ سے راجستان کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے جہاں سے الگ الگ تصویریں بھی جو آئی ہیں اب تو کورونا کو لے کر وہ بھی ڈڑانے والی ہے جس طرح سے راجستان ہیلتھ انورسٹی میں ایک ویکٹری نے خودکوشی کر لیا یا لکھتے ہوئے کہ یہاں پر بد انتجامی ہے ایک ڈرائیور مر گیا ایسی طرح سے کود کر الگ الگ لوگ سوسل میڈیا پر ڈال رہے ہیں جو کورنٹائن فیسلیٹی میں ہے جو آئیسولیشن میں ہے وہ کتنی تخلیفوں میں جی رہے ہیں یہاں تک کہ سرکار نے جو کورنٹائن سینٹر کے سنچالہ کے ان کو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے کہا تھا تو چار سو کورنٹائن سینٹروں میں سے دو سو کے جو انچار جنوند ایپ تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو سرکار کس طرح سے ہلکے ملے رہی ہے یہ بھی دکھا رہا ہے اور جس طرح سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں یہ بھی ڈڑانے والے ہیں خاص کر کے راجستان میں لوگوں کا ماننا تھا کہ اتر بھارت میں سب سے بہتر انتجام یہاں ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی ہم پندرہ ہجار سے جانچوں کو لے کر آگے جانا شروع کیے اور بیس ہجار کے آس پاس جانچیں شروع ہوئی اچانک سے کورونا کے معاملے لگتار بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور اب جب جس طرح سے باریش ہو رہی ہے جن جن علاقوں میں اب تک باریش ہو رہی ہے دلانے والی بات یہ ہے کہ وہاں کورونا کے معاملے بڑے ہیں یعنی جولائی اگست میں ہمیں زیادہ سا ادھان رہنے کی جورت ہے اور جس طرح سے ہوا سے پھیلنے والی جو نئی بات آئی ہے گیانیگوں کے سود میں اس سے بھی بڑا خطرہ بڑا ہے کیونکہ برسات کے دنوں میں تیج ہوای چلتی ہے راجستان میں اور جب باریش کی جو ہوا ہوتی ہے وہ نمی کو لے کر کیری کرتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جولائی اور اگر جو ہے راجستان میں کوہرام مچا دے فیلحال تو ہم بھگوان سے بس یہی امید کر رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو بارش بھیجا ہے لوگوں کو راہت دینے کے لئے اسی طرح سے کچھ لوگوں پہ راہت برسائیں اور کرونا سے جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہ کم سے کم راہت کے امید بھگوان سے کریں کہ کرونا راجستان میں جس طرح سے اب تک کابو میں رہا ہے کابو میں ہی رہے قیمہ علیہ وسلمہ کے ساتھ راجستان تک کے لئے شرط کمار جائپور